بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعت کے آغاز میں اٹرنی جنرل اشتر اصاف نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ درخواست پہلے والی درخواست کا تسلسل ہے گزشتہ دھرنے کے دوران شہریوں کے حقوق متاثر ہوئے بیان حلفی دیا گیا تھا کہ شہریوں کو پریشانی نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ عدالت کا حکم ایک مخصوص جگہ تک تھا لیکن دھرنہ ڈی چوک تک لائے گیا جبکہ مخصوص جگہ پر نہ گئے اور ڈی چوک کی جانب آئے تو مالی نفصان ہوا اٹرنی جنرل نے عدالت کا پچیس مئی کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا اور استعداء کی کہ عدالت ان کو سزا دے جنہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف فرضی کی اٹرنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ کی توہین عدالت کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اس درخواست کی سماعت کے دوران عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی لیکن یقین دہانی کے باوجود عمران خان نے کارکنان کو ڈی چوک کی کال دی انہوں نے کہا کہ عدالت کے حکم پر سرنگر ہائیوے گراؤنڈ کے راستے کھول دیے گئے تھے سرنگر ہائیوے کا گراؤنڈ انہوں نے خود مانگا تھا کارکنان کال پر ڈی چوک کی جانب آگئے ان کا کہنا تھا کہ کارکنان ریڈ زون کی جانب آئے اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے ساتھ جھڑپے ہوئیں مظاہرین نے سرکاری اور نیجی املاک کو نقصان پہنچا آیا ایٹینی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مظاہرین کے ریڈ زون کی جانب آنے پر پچیس مئی کی رات متفرق درخواست دائر کی گئی جس میں ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی استعداد کی گئی عدالتی کاروائی کے دوران وقلہ تحریک انصاف قیادت کے ساتھ رابطے میں تھے جبکہ دلائل سننے کے بعد عدالت نے عمران خان کو نوٹس جاری کرنے کی حکومتی استعداد فیل وقت مسترد کر دی ہے عدالت نے لانگ مارچ روکنے کا پیشگی حکم دینے کی استعداد بھی مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ پہلے اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیں گے چیف جسٹس نے اٹرنی جنرل کو حساس اداروں کی رپورٹس پبلک نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ حکومت اسلام آباد کے کسی حصے کو محفوظ بنانے میں آزاد ہے شہریوں کے حقوق پامال نہ ہونے دینا حکومت کا کام ہے عدالتی مداخلہ صرف قانون کی خلاف ورزی پر ہی ہوگی ابھی تو کوئی سڑکوں پر نہیں ہے کسی سیاسی کام میں نہیں پڑھیں گے عدالت نے مزید سماعت آئندہ بد تک کے لیے ملتبی کر دی ہے جبکہ دوسری دانک چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے آوڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے عمران خان نے درخواست میں استعدا کی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی ڈیٹا ریکارڈنگ اور آوڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے جبکہ آوڈیو لیکس کی تحقیقات کرا کے ذمہ داران کو کڑی سزا دی جائے درخواست میں داخلہ، دفاع، آئی ٹی اور اطلاعات کی وزارتوں کے علاوہ آئی بی، ایف آئی اے اور پیمرہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے عمران خان نے سپریم کورٹ سے آوڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن یا جی آئی ٹی تشکیل دینے کی بھی درخواست کی ہے چیرمن پی ٹی آئی نے عدالت سے استعدا کی ہے کہ حکومت اور متعلقہ حکام کو حکم دیا جائے کہ وہ مزید آوڈیوز کی ریلیس کو روکیں ادھر سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چرمن آصف علی زرداری کو پچیس سال پرانے کیسز میں باقاعدہ ریلیف مل چکا ہے کیونکہ نیب نے ایس ایس جی کوٹیکنا، ای آر وائی گولڈ اور اورسس ٹریکٹر ریفرنس میں آصف علی زرداری کے خلاف اپیلے واپس لے لی ہیں گزشتہ روز نیب نے سابق صدر کے خلاف دائر چار اپیلے واپس لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست ظاہر کی تھی اسلام آباد ہائی کوٹ نے اپیلے واپس لینے کی استعدا منظور کرتے ہوئے نیب کی اپیلے میرٹ پر بھی خارج قرار دے دی ہیں جبکہ آج سرگودہ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بار پھر احتجاج کی تیاری کا کہہ دیا ہے لیکن احتجاج کی تاریخ کا اعلان انہوں نے آج بھی نہیں کیا عمران خان نے کہا کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ مر جاؤں چھے ماہ میں کون سی ایسی قیامت آئی ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں ساری قوم اب ایک طرف ہے اور چور ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں انسان کو مر جانا چاہیے بجائے ان چوروں کی غلامی کرے کون سی قیامت آئی چھے مینے میں کہ ملک کے یہ حالات ہو گئے کسی ملک پہ بھی آپ چور اوپر مسلط کر دے ملک تباہ ہو جائے گا آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جو چور ہیں یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ احتجاج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چند دن میں مارچ کی تاریخ دینے جا رہا ہوں یہ سیاست نہیں ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہے انہوں نے طلبہ کو کہا کہ آپ کا کپتان سب کا مقابلہ کرے گا اور آپ نے کپتان کی ٹیم بننا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں میں اپنی مارچ ناؤنس کرنے لگا ہوں اور یہ سیاست نہیں ہے یہ میرے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹتے ہیں ملک کو تیس سالوں سے میں ان کو پولٹیشن نہیں کہتا میں ان کو چور کہتا ہوں آپ کا کپٹن اب ان کا مقابلہ کرے گا اور آپ سب نے میرے ساتھ ٹیم بنایا ہے دوسری طرف رہنما پاکستان تحریک انصاف ہوا چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے پی ٹی آئی جتھے لے کر اسلام آباد آئے گی نون لیگ کے پاس گلو بٹھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی فورسز ہیں لیکن ہماری کوئی زیلی تنظیمیں نہیں ہیں نہ ہی کوئی ایسی فورس ہے ہمارا تشدد کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ہمارا منصوبہ پرام احتجاج کا ہے جبکہ انہوں نے عوام کو اس طرح باندنے کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہت بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے کمر کس نے لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ یہ لانگ مار جو ہے وہ چند دنوں میں یا ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا اور پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رما دما ہوگی اور طریقہ انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان چیئرمن طریقہ انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریہ وستر باندھ لیں ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں جبکہ دوسری طرف صحافی کے سوال پر کہا کہ جب بھی لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لاتے ہیں اس میں رسک شامل ہوتا ہے سارے لوگ آپ کے کہنے پر واپس نہیں جائیں گے ہم بغیر فساد کے الیکشن تک جانا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے فساد ہو اسی لیے کوششیں جاری ہیں کہ فساد نہ ہو لیکن اگر یہ کوششیں ناکام ہو گئیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا جبکہ گزشتہ روز چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نبی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے تو عمران خان مانتا نہیں تھا اب کہتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاست ملک کو توڑنے کی سیاست ہے جب ہم کہتے تھے کہ سیلیکٹڈ کا پٹلی ہے اس کے درے کے اور سے چلتے ہیں تو خود نہیں مانتا تھا کہتا تھا نہیں نہیں ہم تو ایک پیج پہ ہیں آپ خود مانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا اگر ہاتھ میں اختیار نہیں تھا تو اس کو استیفہ دینا چاہیے تھا پاکستان کے عوام کے خلاف اس وقت ایک سیاسی تجال سادشے کر رہے ہیں آپ نے ان کا سادش کامیاب نہیں ہونے دینا ہے عمران کی سیاست اس ملک کو توڑنے کی سیاست ہے جبکہ آج وزیراعظمیہ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت نے چار سال ہم سے ہاتھ نہیں ملایا لیکن اب کہتے ہیں کہ ہم سے آ کر بات کریں آپ دو سال چور ڈاکو کی گردان کرتے رہے آپ کو کیا ملا میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا چار سال تو ہاتھ نہیں ملایا اب آپ کہتے ہیں ہم سے آ کر بات کریں یہ دھوگلا پن کب تک چلے گا یہ دو سال انہیں انکواری کی کیا ملا مگر آپ نے چور ڈاکو کا سوریڈیفکٹ گرنات آپ بانتے رہے اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کی سیاست ملک کو توڑنے کی سیاست ہے تو ملک کو جوڑنے کی کوششیں کون کر رہا ہے کسی طرف سے جھکاؤ نظر نہیں آ رہا عمران خان دھرنے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں وہ اپنے ارادے پر قائم ہیں جبکہ حکومت بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا بلکہ طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا لیکن کیا یہ سب مسائل کا حل ہے کیا پی ٹی آئی کے احتجاج سے غریب کو دو وقت کی روٹی مل جائے گی ناظرین یہ بڑا اہم سوال ہے کیا ملک میں بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی کیا اس احتجاج سے مزمد سوروردی صاحب جبکہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ بھی کل آنے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے اور کل دو بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور دو بجے یہ فیصلہ سنائے جائے گا تو اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمیشن کمردل شاہ صاحب امران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے کیا امران خان صاحب ڈسکولیفائے ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کل اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے قومی اسمدلی کے سپیکر کے بجوائے کے ریفرنس کے تحت توشہ خان کے معاملے میں امران خان کو کرفت پریکٹس کا مرتقب قرار دے کر ان کو الیکشن ایکٹ دوزار سترہ قدر سیکشن ہے ون تھرٹی سیون کے تحت ڈسکٹین سیشن جز کو بھی بجوائے سکتے ہیں جو ان کو سیکشن ایک سو دراسی کے تحت تین سار کی صدا دینے کا مجال ہے اور دوسرا سب سے ایمپورٹنٹ احمد کا حمل جو ہے آپشن جو بڑا اہم ان کے پاس آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے کہ امران خان کو آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری ون سب سیکشن تھری کے تحت پانچ سار کے لیے نہائیل قرار دے شکتا ہے یہ ان کے پاس دوسرا آپشن ہے وہ جو سپیکر قومی سمبلی کا جو ریفرنس ہے اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو ریفرنس بجوائے ہیں وہ آرٹیکل سکسٹی تھری ون کے پر بجوائے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اسی طرح آرٹیکل سکسٹی تھری ون کا جو سب سیکشن تھری میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ریفرنس آئے سپیکر کی طرف سے کسی پارلیمنٹیرین کے خلاف تو الیکشن کمیشن اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اچھا ہم نوے دن میں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ بھی سنانا ہے جو ریفرنس بھیجا گیا ہے سپیکر کی جانب سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر امران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا ان کے خلاف جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے یہ ان کی جانب سے فیصلہ ہونا ہے تو اس کے خلاف کیا اپیل کر سکتے ہیں امران خان صاحب یہاں الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے خلاف ان کو اپیل کا حق ہے اور وہ اپیل وہ سپرون کورٹ پاکستان میں بھی دیر کر سکتے ہیں یا کسی ہائی کورٹ میں بھی دیر کر سکتے ہیں یہ کھلا آپشن ہے اس متاثرہ پارٹی کو جن کے خلاف فیصلہ آ رہا ہو تو وہ سپرون کورٹ جانے کے بجاز بھی ہیں ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں اسلام آدھائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں ہر فیصلے کے خلاف تو اپیلے ہوتی ہیں ہر فیصلے خلاف تو زہر ہے ان کے فیصلے خلاف بھی اپیلے ہو جائیں گی اچھا کیا امران خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہے کہ کل صبحی وہ عدالت سے رجوع کر لیں کہ جی ہم نے تو ریفرنس دائر کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف تو کیا یہ ممکن ہے یہ آپشن ہے امران خان صاحب کے پاس نہیں وہ اجبور ہوتے ہوتے ایک نائیک میں نے پڑا ہے وہ جوڈیشل ریفرنسل جب اس پر کاروائی ہوگی شو کا جاری ہوگا پہلے تو سپریم جوڈیشل کو ہم دیکھے گی کہ اس میں کوئی زمینی حقائق کے مطابق کوئی وزن ہے کے نہیں اور وہ انہیں فیصلہ کرنا ہے دیکھنا ہے چند وقتیں لگیں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن جو سمجھیں گے کہ ہاں بھی یہ شو کا جوڈیشل بنتا ہے تو پھر وہ شوڈیشل جوڈیشل بھیجیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور تب ایک ویری شروع ہوگی دو ماہ لگیں تیر ماہ لگیں تو لیکن یہ اتنے عرصے میں وہ اپنے پوری طرح فحال ہے جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ سپیکر کی طرح ریفرنس آیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ نوے دن کی اندر اندر فیصلہ کرنا ہے اچھا الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی ٹریبینل بنا دے پھر اس کے اندر ہیرنگ ہو کچھ ایسا فیصلہ بھی سنا سکتا ہے نہیں ہے یہ اس میں کوئی جائش نہیں ہے آرٹیکل سشتی تھری ون میں یہ کوئی جائش نہیں ہے وہ کوئی جائش ایک ہی ہے جو سیکشن ون تھرٹی سیون ہے تو یہ کہیں گے کہ جب کرک پریکٹس کے مرتقب ہو گئے ہیں عمران خان صاحب تو ہم ان کا کیج جو ہے وہ ڈسٹکرڈ سیجز کو بجوارے ہیں سیکشن ون ایٹی تھری کے تاکہ وہ ان کو سزا دے سکے تین سال کی لیکن عمران خان صاحب ایف بی آر میں ریٹنز جمع کرا دیئے تھے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی یا کوئی ایسی وجہ تھی وہ الیکشن کمیشن میں یہ ریٹنز نہیں جمع کروا پائے تھے تو اس پر بھی یہ پھر کاروائی ہوتی ہے جب ان کی جانب سے وہ ایف بی آر کا ایف بی آر کا الہیدہ بابلہ ہے ایف بی آر کا الیکشن کمیشن پاکستان کو ایک آئینیر کانوی طور پر یہ بقیدہ اختیارات ہیں کہ وہ پارلیمنٹیرین سے جو ہے وہ اپنے ان کے ذاتی احساسے جو ہوتے ہیں گوشوارے جو ہوتے ہیں سلانہ ایسیٹ لیڈیٹی جو ہوتی ہے جیسے کہ انکم ٹیکس میں جمع کرائے جاتے ہیں تو اس طرح الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرائے جاتے ہیں اس میں اگر کوئی حقائق چپائے اس کی سخت سزا ہے اس کو دین سام کے سزا ہے کریکٹ پریکٹس ہے اور ایک بڑی اہم بات بتاؤ کریکٹ پریکٹس کے بارے میں ہمارے سیافتدانوں کو اس کی احساس اس بھی نہیں ہوتا زہر وہ اپنے سیافت کرتے رہتے ہیں اب الیکشن کمیشن پاکستان نے جو فیصلہ کرنا ہے کریکٹ پریکٹس کے تحر تو اس سیکشن آرٹیکل آئین کا آرٹیکل آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی الیکشن کمیشن کو کریکٹ پریکٹس کا معاملہ نظر آئے تو وہ کوئی مکمل اختیارات ہے کہ وہ اس کو کریکٹس کو روکے وہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ بھی ہے اور دو سو بائیس میں دو جگہ پر ہے سر بڑا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بڑی اہم باتیں اس کیس سے متعلق بتائیں مجھے بس آخری سوال کا جواب بھیجے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا ماضی میں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نا اہل ہوئے جانگیر خان ترین صاحب بھی نا اہل ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب بھی اسی لائن میں لگنے والے ہیں نا اہلی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ صرف نہیں اس میں دیکھا ہے آپشن میں نے گزارش کر دی آپشن تو ہے نہیں وہ تہایات نا اہل نہیں ہے ان کو تو آرٹیکل سسٹی ٹو ون ایس کے تحت تہایات تہایات تہا دیا جاتا یہاں وہ تہایات کا معاملہ نہیں ہے یہاں صرف کرپٹ پیٹس کے تحت جو آرٹیکل سسٹی ٹھری ون یعنی نا اہلی تو ہو سکتی ہے لیکن تہایات نا اہلی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا فیصلہ تو کوٹ نے کرنا ہے الیکشن کمیشن تو کری نہیں سکتا یہ فیصلہ بھئی عمران خان کا پتہ ہی نہیں ہے بی سی کا کوٹ نے کرنا ہے ابھی الیکشن کمیشن ریفرنس پر فیصلہ دے دینا ہے فیصلہ بائنڈ ہو گیا ہاں اس کے خلاف آپ جائے سپرم کورٹ میں چیل جائیں عالمی عدالت میں چیل جائیں اکوازم تعدہ میں چیل جائیں وہ تلاتا بات ہے اصل بات تو یہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ سنا دے گا اگر وہ اپنا فرسٹ اپشن لیتا ہے یا سیکر اپشن لیتا ہے یہ ان کی مرضی پر منصر ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیا فیصلہ سنا دیں لیکن ہمارے سارے میں جو قانون آئین ہیں اس میں آرٹیکل سیشنی سری ون ثری میں لکھا ہوئے کہ بس کورٹ پیشن کر سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کوردل شاہد صاحب سابق سیکرٹریلہ کارے ساتھ موجود تھے اور توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے گزشتہ ماف کیجئے کہ کل جو فیصلہ آنے والا ہے اس سے متعلق ہم سے بات کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا تو ہمارے ساتھ علی گوھر بلوش صاحب بھی موجود ہیں مزمید سوروردی صاحب بھی موجود ہیں علی گوھر بلوش صاحب توشہ خانہ کا فیصلہ کل سنایا جا رہا ہے سر کیا لگتا ہے آپ کو جمعہ کا روز تو آپ لوگ کے اوپر بھاری پڑتا ہے ہم نے دیکھا تھا ماضی میں بڑے فیصلے ہوئے وہ جمعہ کے روز ہی ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی ناہلی ہوئی اور اس طرح سے بڑے بڑے فیصلے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خان صاحب ہمیشہ سے نظام کے لادلے رہے ہیں اور ان کو مختلف چیزوں میں ہمیشہ آلٹ آف دی وے ریلیف ملے ہیں لیکن توشہ خانہ کیس تو بڑا کلیر کیس ہے اور اس میں ادھر مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن میں میں خود بھی پیش ہوتا رہا ہوں اور ہماری جو ظاہر ہے لائر تھے وہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں تو اس میں تو بڑی کلیر چیزیں ہیں جس میں کہ خان صاحب نے اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر اخلاقی بھی ہیں غیر قانونی بھی ہیں اور ان کی کرپشن کے موں بولتے ثبوت بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی ہے اور اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی دباؤ اور پریشر پر آئے بغیر جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے اور اس کیس کے میرٹس یہی ہیں کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ اس میں بالکل جو بھی الیکشن کمیشن کو قانون اور آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے سر بات یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب یہ کلیر کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کرنے کا ارادہ آپ لوگ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں کہ بھئی ریفرنس تو آپ توشہ خانہ سے فائدہ تو آپ نے بھی اٹھایا زرداری صاحب نے بھی اٹھایا آپ لوگ کے ریفرنس پسے پچھ ڈال دیے گئے میرا ریفرنس جو ہے اس کے اوپر فوری کاروائی کی جا رہی ہے تو ان کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب اس ملک پر پونے چار سال ایزا وزیر اعظم مسلط رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ان کا سپیکر بھی تھا اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی پریکٹسز دیکھی تھی تو الیکشن کمیشن میں ریفرنس لے آتے اس وقت تو یہ چیئرمن الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کمیشن کے ادارے کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بالکل میرا اور ان کا تقرر جا تھا وہ بھی انہی کے ٹائم میں ہوا تھا تو اب جب خان صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ان کے گردن تک آ گیا ہے تو اب وہ دوسروں کہتے ہیں کہ جناب درداری صاحب کر گئے اور نواز شریف صاحب کر گئے دیکھیں مجھے بات یہ ہے اصل میں کہ جس طرح سے توہین عدالت کیس ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یوسف رضا گلانی کو بھی بات یہی ہے نا علی گوھر بلوج صاحب کہ کسی بھی سیاسی کارپولی سیاسی رہنمہ کی اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو تو وہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے نا یہ تو بات آپ کو سمجھنی ہوگی مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا وارم ویلکم آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا میں مادرہ چاہتا ہوں آپ سے مجھے بتائیے گا کہ کل توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنایا جائے گا کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل خطرے میں ہے صاحب جی خطرے میں ہے ہر دو صورتوں میں کمردل شاہد صاحب نے جو دو مندرنامیں پیش کیے ہیں دونوں مندرناموں میں وہ خطرے میں ہیں مثلا اگر الیکشن کمیشن کرپ پریکٹسز ڈیکلیئر کر دیتا ہے اور پھر سیشن جج کو بھیج دیتا ہے ناہلی نہیں بھی کرتا تو بھی ایک سیٹیفکیٹ کرپ پریکٹسز کا لگ جائے گا اور نیچے ٹرائل شروع ہو جائے گا اور پھر وہ کہا جائے گا کہ یہ ٹرائل جو ہے نواز شریف کی طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہونا چاہیے اس میں تاریخیں کیوں ڈل رہی ہیں اور عمران خان کو وہاں پیش ہونا پڑے گا اور اس میں پھر ٹرائل مکمل کرنے کی بات کی جائے گی اور دوسری صورت میں اگر وہ خود سیکشٹی تھری ون میں ڈیریکٹ ناہلی کی سزا سناتے ہیں تو دونوں مندرناموں میں ان کے لیے خطرہ ہے جو بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے تو ایک ہی ہے کہ انہیں بے گناہ قرار دے کر ریفرنس مسترد کر دیا جائے اور اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں اس کے امکانات بہت کم ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں مضمیل صاحب کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو لانگ مارچ کو وہ سپیڈ اپ کر دیں گے لانگ مارچ کو وہ اناؤنس کر دیں گے یا ابھی بھی انتظار کریں گے پھر دیکھیں بے گناہ قرار دے دیں تب بھی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کوئی کیا اگر ان کا ریفرنس مسترد ہو جائے گا تو پھر وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے آپ کا خیال ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کے اس ریفرنس کی وجہ سے لانگ مارچ کر رہے ہیں لانگ مارچ تو وہ کر رہے ہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اور اس کے لیے انہیں جلدی ہے اور وہ نومبر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں نومبر میں ان کا خیال ہے کہ جو کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے نومبر سے پہلے کر لیا جائے شاید نومبر کے بعد وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہ لے سکیں میرا نہیں خیال ہر دو صورتوں میں وہ ایک الگ پلین ہے یہ ایک الگ ہے یہ ضرور ہے کہ یہ عمران خان چاہتے ہوں گے کہ یہ جو ان کی ناہلی یا سپریم الیکشن کمیشن کے ریفرنس کا فیصلہ ہے یہ لانگ مارچ تک نہ آئے صحیح ہے اور اگر یہ لانگ مارچ سے پہلے آتا ہے تو اس کا عمران خان کو نقصان ہے ٹھیک ہے جی علی گور بلو صاحب آپ نے سمجھتے کہ یہ ادارے کا بھی امتحان ہوگا کہ ان کی جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں بالکل ہم تو یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ میرٹ پر فیصلہ کریں یہاں پر تو وہ فیصلے بھی آتے رہے کہ پینیمہ کا الزام لگایا گیا مینوان شریف صاحب کے خلاف اور اکامہ کے اوپر سزا سنوائی گی اور پھر اس کے بعد دیکھنے کہ آج تک پینیمہ میں دو سو لوگوں کا نام لیا گیا پانچ سال گزر گئے بلکہ پانچ سال کیا چھ سات سال گزر گئے لیکن باقی پینیمہ کی لسٹ کے اوپر نہ ہی کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی نہ ہی کیس چلا اور نہ ہی سزائے سنائی گئی اصل وکٹمائیدیشن تو اس وقت کی گئی تھی جب امران احمد نیادی کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آرٹی ایس سسٹم بند کر کے جتوایا گیا حالانکہ اس سے پہلے ہی ان کے سیاسی مخالفین کو آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹے مقدمات بنا کر جیلوں میں بند کیا گیا قیدو بند کی صوبتے برداشت کی گئی ان کے خلاف جھوٹے ریفرنس بنایا گیا میڈیا ٹرائل کیا گیا کدھر ہے مشہداد اکبر صاحب آج جو کہ اربو روپے کے الزام لگایا کرتے تھے میڈیا کو اوپر بیٹھ کر اور خود برادشیٹ کیس سے میں وہ اربو روپے کے کیک بیکس لیے جنہوں نے اور آج رفو چکر ہو گئے تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آج اگر نیازی صاحب کے خلاف کچھ سچی چیزیں سامنے آگئی ہیں یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آگئے تو شاہ خانہ چیز میں کسی چیز سے عمران احمد نیازی صاحب ڈنائیت نہیں کر سکتے کہ وہ چیزیں انہوں نے وہاں سے نہیں دی اور مطبع لی بھی ان لیگل طریقے کے ساتھ اور قانون کی دھجیاں بھی اڑائی گئی حالانکہ وہ ان کو قانونی طور پر بھی چیزوں کو لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ایک بڑا اہم کہ عمران خان صاحب بھی آج چلے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان آڈیو لیکس کی انکوائری کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کمیشن مرانا چاہیے تو یہ پاکستان کی سیاست صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اردگرد کیوں گھوم رہی ہے مزمی صور وردی صاحب مجھے بتائیں کہ دھرنا اگر عمران خان صاحب دیتے ہیں تو اسے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اور اگر مزاہمت سے روکا جاتا ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوگا اگر اس احتجاز سے لائن آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دھرنے کی دو صورتحال ہو سکتی ہیں ایک تو وہ بار بار اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا مریم نواز وغیرہ نے دیا تو وہ سب نیا آئی نائن کی جو جگہ ہے جو انتظامیہ نے انہیں دی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے تو دھرنا نہیں دیا وہ تو آئے اور انہوں نے اپنا جلوس وہاں ختم کیا انہوں نے اسلامباد آکے ختم کر دیا وہ بیٹھے نہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں اگر تو عمران خان صاحب اپنا پلان نہیں بتا رہے ہیں کیا وہ اسلامباد میں دیکھیں نا آج آپ نے فواج چوئی صاحب کا کلپ چلایا انہوں نے کہا جب ہم لاکھوں لوگ لے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ واپس نہ جائیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو جب وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پلان کچھ ایسا ہے کہ چیزیں ان کی کنٹرول میں نہ رہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ چند ہزار لوگ پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیں جس طرح وہ سری لنکا کی مثالیں دیتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ چند ہزار لوگ دو تین ہزار لوگ وزیر آزم سیکرٹیریٹ پر قبضہ کر لیں جیسے کہ سری لنکا کے پریزنٹ ہاؤس پر قبضہ کیا گیا اور ہمیں لوگ چند سو لوگ سویمنگ پول میں نہاتے بھی نظر آئے پریزنٹ ہاؤس کے کیا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سپریم کورٹ پر چڑھ جائیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ الیکشن کمیشن پر چڑھ جائیں یہ سب بلڈنگ دے ایک ہی جگہ ہیں ساتھ ساتھ تو اس لیے اگر تو ان کا کوئی ایسا پروگرام ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو الیکشن کی تاریخ مل جائے گی تو اور بات ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پریڈ گراؤنڈ یا آئی نائن میں کہیں جا کر دھرنا دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ تو حکومت کے لیے بلیسنگ ان ڈیزگائز ہوگا اس موسم میں آئی نائن میں یا پریڈ گراؤنڈ میں دھرنا دے کر چند دن بیٹھنا بہت مشکل کام ہے اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ لوگ چلے جاتی ہیں آپ کا کنٹینر اکیلا رہ جاتا ہے اور خالی کنٹینر کو آپ کوئی وہاں کھڑا نہیں رہنے دے گا تو شاید نہیں وجہ ہے مزمد صور وردی صاحب یہ سارے جو آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر غور کر رہا ہے عمران خان صاحب اسی وجہ سے وہ ابھی تک دھرنا نہیں دے رہے چونکہ دفعہ ایک سو چوالیس کبھی نفاظ ہے اور پھر اس کے علاوہ نہیں نہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹھ کوڈ کا بھی آرڈر ہے کہ آپ نے ریڈزو میں داخل نہیں ہوا وہ وہ کہہ رہے ہیں میری بیک چینل پہ بات ہو رہی ہے میں اس بات چیت کے نتائج کی وجہ سے ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کر رہا دیکھن اب وہ کہہ رہے ہیں میری تیاری مکمل ہے میں نے ایسا فول پروف پلان بنایا ہے کہ رانہ سناللہ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ پلان یہی ہو سکتا ہے نا کہ جب ہزاروں لاکھوں لوگ وہ لے کر داخل ہو جائیں اسلامباد میں علی بور بلوش صاحب ہمارے ساتھ پوچھیں گے حکومت میں علی بور بلوش صاحب مجھے بتائیں نا کہ پھر جب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاقرات ہو رہے ہیں آپ ایک منٹ فواہ صاحب وہ کہیں گے کہ لوگ میرے کابو میں نہیں رہے اور جب لوگ میرے کابو میں نہیں رہے تو کوئی وزیراعظم ہاؤس گز گیا کوئی پرلیمان گز گیا کوئی سپریم گورٹ گز گیا یہی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے یہی بات تو کر رہے ہیں فواہ چودری صاحب کہ جب اتنا لاکھوں کا مجمع آئے گا تو پھر وہ کنٹرول سے باہر ہوگا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں علی گوھر بلوش صاحب کہ ابھی بھی وقت ہے آئیں مذاقرات کر لیں ان سے بات چیت کر لیں ایک تو کیا آپ نے بات چیت کے دروازے بن کر دی ہیں چونکہ میاں شہباز شریف نے بھی آج کہا کہ پہلے جب ہم ان سے کہتے تھے کہ آئیں میساقہ معیشت کر لیں تو ہمارا مذاقہ اڑایا کرتے تھے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب بات چیت نہیں ہوگی اور اگر پی ٹی آئی ڈڑ گئی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتجاج تو ہوگا اگر کارکنان مشتہیل ہوئے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے حکومت کیا کر سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو تاریخ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی انہوں نے اتجاج کیا وہ پرتشدد اتجاج کیا اور جب یہ پچھلا اتجاج جب اسلام آباد میں انہوں نے آ کر لاسٹ ٹائم آگ لگائی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بھی وائلیشن کی اور ریڈ زون کے اندر انہوں نے وہ پچیس لاکھ لوگوں کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن کے پی کے کی پوری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے بھی انہوں نے وہ پچیس لاکھ لوگ تو نہ لات سکے لیکن پچیس تیس شہر پسند لوگوں کو جو ہے وہ ریڈ زون میں ضرور داخل کر دیا جنہوں نے آتے ساتھ ہی آگ لگائی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلے تھے سپریم کورٹ کے وہ بھی ہوا میں اڑا دیا ان لوگوں نے تو اسی طرح سے جب آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے پہلے دھرنے دیئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت کے اردگرد قبریں کھو دی تھی اور پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا اور حملہ کیا تھا قومی اسمبلی کے جو جنگلے ہیں ان کے اوپر شلواریں لٹکائی تھی یہ عمران احمد نیازی صاحب کی تاریخ ہے لیکن اس کے بارعکس آپ نے دیکھا کہ جب ایک مذہبی جماعت نے ان کے دور میں تجاج کیا تو ان لوگوں نے ان کے گھروں میں گھس کر ان کے اوپر گولیاں چلائی تو یہ تو ایک بالکل فاشسٹ قسم کی مطلب ہے کہ مائنڈ ہے جو پاکستان میں یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اقتدار پر برجمان رہے تو ٹھیک ہے اگر الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ ان کی زبان بولتا رہے تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ اور عدالتیں ان کے حاک میں فیصلے کرتی رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ اداروں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں سر مجھے ایک بات مطلب ہے علی گور بلوچ صاحب عمران خان صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے کہ آپ آپ لوگوں کو آخر چھے ماہ میں ایسا کیا ہو گیا کیا ایسے حالات تبدیل ہو گئے ہیں جو کہ آپ نے ملک کو اس ڈگر کے اوپر لے کر آگئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار تئیس تک جب انتخابات ہونے ہیں دس ماہ آپ کی مدت ابھی باقی ہے آپ عوام کو ریلیف دینے میں اور اپنی کھوئی ہوئی ساخت بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی بلکل اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے پوری ٹیم معشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی کے دھجیاں جو ہے عمران خان نے اڑائی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میند کر رہے لیکن یہاں پر یہ چیز قابل ذکر ہے آج عمران نیادی صاحب یہ تو بات کرتے ہیں کہ ملک کو کیا ہو گیا بھئی ملک کو یہ ہو گیا تھا کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو ملک دیا گیا تھا تو اس وقت بجنی کا یونٹ پانچ روپے پہ تھا جب آپ کے سپرد ملک کو کیا گیا تھا اس وقت چالیس روپے کلو چینی ملا کرتی تھی اس وقت ڈالر جو تھا وہ سو روپے سے لے کر ایک سو دس بارہ روپے پندرہ روپے تک تھا اس وقت گھی اور آئیل کی قیمتیں جو تھی وہ کنٹرول میں تھی اس وقت پہنے چار سال میں کیا ایسا ہو گیا تھا کہ تمام ہر چیز کی آپ نے قیمتوں کو آگ لگا دی آپ نے اس ملک میں کرپشن کیے ایک نئی تاریخ رقم کی اور ریکارڈ قائم کیے اور وہ تاریخی مطلب ہے کہ وہ کرپشن کی وارداتیں ہیں لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا علی گوھر بلوش صاحب تو ساڑھے تین سال انہوں نے حکومت کی گیر ساتھ ان کو اور حکومت کرنے دیتے ہیں اچھی طرح سے وہ کھل کر عوام کے سامنے آ جاتے لیکن اب تو بالکل الٹا بیانیاں انہوں نے بنا دیا انہوں نے کہا ہے کہ جی سارا جو بگاڑ جو پیدا کیا ہے وہ اس وقت عوام کو جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ تو آپ کی وجہ سے ہیں مجھے مزمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس ویسے انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہی ہے کیونکہ یہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں کیا یہ الزام درست ہے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے حکومت کے اوپر دیکھیں ایک نظر سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کو انتخابات سوٹ نہیں کرتی ہیں اور ان کو وقت چاہیے دوہزار اکیس میں عمران خان گیارہ زمنی انتخابات ہار گئے تھے تو کیا انہوں نے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا اس وقت جو ہے مسلمی قنون اور پی ڈی ایم بہت پاپولر نظر آ رہے تھے فیصل وارڈا والی سیٹ پہ وہ پانچوے نمبر پر تھے ڈسکا دیکھ لیں وزیر آباد دیکھ لیں خانوال دیکھ لیں ہر جگہ سے وہ ہار رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی انتخابات کا اعلان تو نہیں کر دیا تھا ملک میں ملک میں انتخابات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور حکومت کے آئین کے تیز حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قبل اد وقت اعلان کر سکتی ہے نہ چاہے تو اپنی مقررہ وقت پہ ہوں گے جو پچیس اگست دیٹ ہے اس حکومت کے ختم ہونے کی چھپیس اگست نہیں ہو سکتی انہیں پچیس اگست کو گھر جانا ہے اور الیکشن کے اناؤنس کرنا ہے میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب تحمل کا مظاہرہ کر لیں اور کہیں کہ یہ دس مہینے میں جو لوگ میرے ساتھ ہیں چار حکومتیں میرے پاس ہیں پنجاب کی کی پی کی گلگت کی ازاد کشمیر کی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کر دیں وہ تو ایک دن اس حکومت کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایک دن بھی اس حکومت کو دیا جائے گا تو پھر پاکستان پیچھے آئے گا ان کا تو یہ کہنا ہے لائے ہیں اور وہ تو فوری انتخابات چاہتے ہیں مضمی صور ورزی صاحب بہت شکریہ آپ کا علی گور بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے بہت شکریہ جوزشتہ روز پارلیمنٹ کی پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت چیرمن نور عالم خان نے کی جس میں متعلقہ حکام نے بریفنگ دی بریفنگ میں کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک کی کسی بھی وزارت میں آڈیٹر تائنات نہیں ہے چالیس وزارتوں میں سے صرف سولہ میں چیف فائننشل آفیسر موجود ہیں پی اے سی نے آڈیٹر کی فوری تائناتی تمام وزارتوں اور محکموں میں انٹرنل آڈٹ سمیت تمام ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے چیرمن کمیٹی نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ تمام وزارتوں کے آڈٹ میں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے کمیٹی اجلاس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایف بی آر فیلڈ آفیسز نے سات ہزار کے قریب کیسز میں ویلیور ایڈیشن ٹیکس وصول ہی نہیں کیا جس سے قومی خزانے کو دو ارب چھپن کروڑ اپیہ کا نقصان ہوا ہے درامدی اور زب شدہ اشیاء کی بغیر ٹیکس وصولی کلیرنس کی گئی نور عالم خان نے کہا ہے کہ ملاوث افسران کے نام سامنے لائے جانے چاہیے تاکہ ان کی ترقی نہ ہو پائے جبکہ دوسری طرف ناظرین گزشتہ روز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اساق ڈار نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں بہت بڑا چیلنج ہیں یہ ملک چار سال پہلے کچھ اور تھا نون لیگ دور میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا ہمارے دور میں میشت چھ فیصد کی شرح سے ترقی کر رہی تھی پاکستان اس طرح ترقی کرتا رہتا تو دوہلار تئیس تک دنیا کی بڑی میشتوں میں شامل ہو جاتا پینامہ کے ڈرامے سے شدت میشت متاثر ہوئی ہے اور دوہلار تیرہ میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھائیں گے ہم نے ذمہ داری لی اور پھر فر فارم کر کے بھی دکھایا ایم ایل ون پہلے چھ ارب ڈالرز میں بن جاتا آج بارہ ارب ڈالرز اس کے لیے درکار ہیں میشت کے استحکام کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں ہم نے چیلنج خبول کیے ہیں اب بھی ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے ہم نے پانچ دن کے اندر ہی بجٹ پیش کیا ایک مہینے میں ہم نے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا وفاقی وزیر نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا مہنگائی چھ مہینے کی نہیں بلکہ پچھلے چار سال کی وجہ سے ہوئی ہے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اب روپے کی قدر اور جی ڈی پی گروت بڑھانی ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مشکل ہوتی ہے تو آپ ذمہ داری لیتے ہیں میں پاکستانی ہوں کیا کروں ملک ہے تو سیاست ہوگی ملک نہیں تو پھر کیسی سیاست یہ ہمارا فرض ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کریں ملک کی ترقی کے لیے چارٹر آف اکانومی پر اتفاق کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا جتنا جلد ہو سکا عوام کو ریلیف فرام کیا جائے گا اسٹیٹ بینک ڈالر کی قیمت سے مطالق اپنی ذمہ داری نبھائے گا ڈالر کی قیمت آرٹیفیشل ہے دو سو روپے سے نیچے آئے گا مارکٹ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پیٹرولیوم ڈیولیپمنٹ لیوی نہیں لگائی گئی ہے عوام کو ریلیف دیا گیا ہے آئی ایم ایف سے پیٹرولیوم لیوی سے کوئی بات نہیں کی ہے بھارت روس سے سستہ تیل لے سکتا ہے تو ہم بھی لے سکتے ہیں یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی روس سے بھارت کے برابر تیل کی قیمت مل ہی تو ہم ضرور لیں گے اگر انڈیا لے سکتا ہے تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے جو ریلیمنٹ کوارٹرز ہیں واشنگٹن میں یہ میں نے ان کو ساؤنڈ کر دی ہے اور انہوں نے کوئی مجھے کوئی ریزیسٹنی کی اگر ہمیں رشیہ کے ساتھ ہمیں ہماری ترمز پہ جو کہ انڈیا سے کم نہ ہو اور یہاں میرا ایک سوال ہے کہ اگر روس سے تیل مل جاتا ہے تو کیا اس سے ملک میں کوئی بہتری آنے کی امید ہے یا نہیں کیونکہ ہمیں صرف تیل کا مسئلہ نہیں ہے ناظرین بلکہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ڈالر کی قدر میں روز بروز اضافہ ہونا ہے ملک میں جو عدم استحکام کی فضہ برقرار ہے اس کا ختم نہ ہونا سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام اور پھر اب سب سے بڑھ کر لائن آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہونا شروع ہو گئی اسی پر بات کرتے ہیں معاشی تذیعہ کار جناب زیشان مرچنٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا زیشان صاحب وقت دینے کے لیے اسحاق دار صاحب کا کہنا ہے کہ روس سے تیل لینے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن تیل اسی قیمت پر لیا جائے گا جس قیمت پر بھارت لے رہا ہے تو کیا اس سے ملکی معاشی صورتحال میں کوئی بہتری آ سکتی ہے زیشان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یقیناً یہ اگر ہمیں سستہ تیل ملتا ہے جو کہ انڈیا کو جیسے مل رہا ہے تو اس سے آپ کو یقیناً فرق پڑے گا چونکہ آج سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ ڈالر جو تیل جو تھا وہ فی بیرل تقریباً ایک سو پچیس ڈالر پر بیرل مل رہا تھا آج اس کی جو اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیس دیکھیں تو تقریباً پچیسی ڈالر پر بیرل پہ آ گئی ہے تو ایک طرف پینتیس ڈالر پر بیرل کا فائدہ تو پاکستان کو یہ ہوگا جو آنے والے ادوار میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو ملے گا اس کا بینیفیٹ اور ایڈ سیم ٹائم اگر یہ فردر تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ مل جاتا ہے تو یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقریباً پچیس ڈالر اور نیچے ملے گا تو اس کا مطلب تقریباً ساٹھ ڈالر پر بیرل پہ ملے گا یہ بلکل بزہ رہے کہ پچھلے سال جو پاکستان نے ایمپورٹ کی تھی وہ تقریباً ستر بلین ڈالر کی ایمپورٹ اتسی بلین ڈالر کی ایمپورٹ تھی جس میں تقریباً تیس بلین ڈالر جو ہے وہ تیل کی ایمپورٹ تھی تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو تیل کی ایمپورٹ میں فائدہ بھی ہوگا اور جو آٹ فلو آف ڈالر ہے وہ جو ہے بننسبتاً پچھلے سال کی مقابلے میں اس سال جو ہے وہ کافی کم ہونے کی توقع ہے یہ کیا اتنا آسان ہوگا جس طرح عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ روس سے سستے دام و تیل مل جائے اس سے امریکہ وغیرہ ناراض نہیں ہوں گے ہم سے میرے خیال سے یہ ایکنومک ڈیسیشن ہے اور یہ ملک کی بہتری میں تو اگر ملک کی بہتری میں اگر کوئی ڈیسیشن ہوتا ہے تو ہم ایک سوورن ملک ہیں ہمیں اپنے ڈیسیشنز دینے کا پورا اختیار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو تو کرنا ہی چاہیے چونکہ اگر پاکستان ایک عام عوام کو جو پاکستانی عوام کو اگر فائدہ پہنچانا ہے تو ایسے سخت فیصلے جب ہم نے لیے کہ جہاں ہمیں مشکل فیصلے کرنے تھے ہم نے وہ بھی کیے اب جیسے اگر یہ کچھ ایسے فیصلے بھی کرنے چاہیے جس سے عوام کو اس کا فائدہ ملے چونکہ پیٹرول سستہ ہوگا تو تمام چیزیں سستی ہوتی ہیں آپ کی کاؤسٹ آف بزنس جو ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کو عام اسطلاح میں کھا جاتا ہے اس میں بھی فرق پڑے گا اور جب کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوتی ہے تو پروڈکشن کاؤسٹ جو ہے اگر کارخانہ کوئی ایک چیز بنا رہا ہے تو اس کی قدر میں بھی کمی ہوگی تو انفلیشن نیچے آئے گا چلے یہ تو روس سے سستے تیل لینے کے اوپر بات ہوئی مجھے درہ قرضوں کے حوالے سے ہی بتائیے گا کہ ان پر سود بھی ہمیں ادا کرنا ہے اس کی ادائیگیاں بھی ہم نے کرنی ہیں کیا قومی خزانہ یہ بوجھ برداشت کر پائے گا دیکھیں اگر آپ اس سال کا بجٹ دیکھیں تو بجٹ میں تقریبا سیون پوائنٹ فور پریلین یعنی سات ہزار چار سو ارب جو ہے وہ انکم ٹیکس کے مد میں یعنی ٹیکس کے مد میں ریونیو کلیکٹ کر رہا ہے اور باقی جو ہے وہ نون ٹیکس ریونیو ہے اور اس کلیکشن کا جو ٹوٹل آؤٹلے کا جو آپ کا تقریباً تین ہزار سے زیادہ اوپر کا انٹرسٹ پیمنٹ ہوتا ہے پورے سال کا تو یقیناً بڑے مشکلات ہیں پاکستان کے لیے اوپر سے فلٹ کی سیچویشن ہے اور آپ کی ایکانومی بھی پچھلے سال کے مقابلے میں ورلڈ بینک کی میں ریپورٹ دے پروگرام کا مقبل کی ختم ہونے والا ہے زیشان مرچن صاحب مجھے یہ ذرا بتا دیئے کہ مختصر ہے اگر عمران خان صاحب دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو کیا ملکی معاملات مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر یہ دھرنا ہوتا ہے تو آپ کی پوری اکنومی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی اور مزید مشکلات پاکستان کیلئے کریئٹ ہوں گی میرے خیال سے اس فیصلے کو ریٹنگ کرنا چاہیے اور یہی سب کے بہتری میں ہیں اچھا ملک میں ڈالر کیسے لائے جا سکتے ہیں ٹیک ہے بڑے آسان ہے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے آپ کو سرویسز کی ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس وقت آپ کا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ آپ آئی ٹی ایکسپورٹس اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں آسانی سے جو بڑھانے والی جس سے ڈالر آ سکتا ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اور اس پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے ڈالر کو بہت آسان طریقہ ہے کہ ڈالر آئے جائے اس کے لئے ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی زیشان مرچند صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے بھی پروگرام دیکھا آپ کو بھی شکریہ اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجئے ہفتہ وارتہ تیلات کی بات پیر کے روز آپ سے ہوگی ملاقات پھر تب تک کے لئے علانے کے پاس